اسلام علیکم آج 20 اگست 2020 ہے LS1 کے اندر ہم نے سیرو سفر کا عبارت جو تھی سیرو سفر کی عبارت ہم نے کل پڑھی تھی خلاصہ نگاری کے لیے جیسے تلخیص نگاری بھی کہتے ہیں یہ عبارت ہم نے کل کی جماعت میں پڑھی تھی اور آج ہم نے جماعت میں ان اشاروں کی مدد سے اس کا خلاصہ لکھا ہے جیسا کہ خلاصہ لکھنے کے لیے جو اہم نقاط ہیں ان کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ آپ ترتیب کو کبھی مت بھولیں اور جس طرح سے عبارت کے اندر جو چیز پہلے بتائی گئی ہے آپ اس کے بارے میں پہلے لکھیں تو اس خلاصے کے لحاظ سے یہاں پہ چار اشارے دیئے گئے ہیں ہم ان کی مدد سے خلاصہ لکھیں گے خلاصہ کیونکہ سیرو سیاحت کے بارے میں تھا تو اسی کے حوالے سے آپ کو پہلے چیزیں لکھنے ہیں سیرو سیاحت کی طرف مائل ہونے کی وجوہات کیا ہیں آپ کو یہ نکتہ پہلے لکھنا ہے پھر کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں اس رد عمل کی وجوہات عبارت کے مطابق وہ لوگ جو سست ہوتے ہیں اور زیادہ چلنا پھرنا پسند نہیں کرتے آسائشوں کے عادی ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو کسی مشکل چیز میں ڈالنے سے گھبراتے ہیں اس طرح کے لوگ سفر کرنے سے کتراتے ہیں سفر کے تجربے سے کیا کیا سیکھا جا سکتا ہے اس کے سفر سے مختلف چیزیں سیکھی جا سکتی ہیں یہ ایک کال بھی ہے کہ اگر تم زیادہ سیکھنا چاہتے ہو تو سفر کیا کرو سفر کے دوران انسان نئے لوگوں سے ملتا ہے نئی تہذیبوں اور ثقافتوں کو اسے دیکھنے کا موقع ملتا ہے اور انسان نئی نئی دریافت بھی کرتا ہے ماضی کے مقابلے میں آج کل سفر کرنے کی آسانیہ ماضی کے مقابلے میں جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ سواریاں اتنی زیادہ نہیں تھی تو آج کل اس میں بہت ترقی ہو چکی ہے آپ چاہیں تو جہاز کے ذریعے بحری جہاز کے ذریعے بس کے ذریعے یعنی مختلف سواریوں کے ذریعے دنیا میں جہاں بھی چاہتے ہیں آپ سفر کر سکتے ہیں ماضی کے مقابلے میں آج کل سفر میں بہت آسانیہ جبکہ اس کی بنسبت پہلے لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے میلوں تک تو آج کل سفر کرنے کی آسانیہ بہت زیادہ ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہر کسی کو کہیں نہ کہیں سفر ضرور کرنا چاہیے سیاحت کو اپنا مشکلہ ضرور برائیں بے شک انسان اس سے بہت کچھ سیکھتا ہے جزاک اللہ اللہ حافظ